بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر عبادت کی ایک اپنی حیثیت ہے اور اس کو مخصوص فوقیت حاصل ہے اسی طرح روزے کو بھی ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے جس کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے فرمایا اصوم لی وانا اجزی بھی ہی اور بعض لوگ اس کو وانا اجزا بھی ہی پڑتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی جتنی بھی عبادت ہے نماز ہے حج ہے سکات ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری اللہ ہی کے لیے ہیں اور تقریبا جتنی بھی احادیث اور قرآن مقدس کی متعدد آیات یہی ثابت کر رہے ہیں کہ جتنی بھی عبادت ہیں یہ ساری کے ساری اللہ ہی کے لیے ہیں تو سوال اور اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر روزے کے لیے یہ مخصوص کیوں کیا گیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر ہوں تو محدثین نے اس کی تشریح کچھ اس طرح فرمائی فرمایا کہ ہر عبادت کے اندر ریاکاری اور دکھلاوے کا شعبہ ہو سکتا ہے لیکن ایک وائد عبادت روزہ ہے جس کے اندر کوئی دکھلاوہ اور ریاکاری نہیں ہو سکتی بلکہ روزہ عابد اور معبود کے ترمیان ایک خاص قسم کا راز ہے تیسرے بندے کو روزے کے حوالے سے نہیں معلوم ہوتا ہے تو اسی وجہ تھی فرمایا السوم اللی و آنا اجزی بھی ہی یا اجزا بھی ہی کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں السلام آدم